موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو فہد میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ایسا ثانیہ ہے جس نے ہم سب کو alltogether as a society ایک علمناک situation سے ہم لوگوں کا سامنا تھا بڑ اگر ہم اس پہ سیاست کرنے بیٹھے تو پھر یہ ہے کہ ہم ان کے ماضی کو گنوانا شروع کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی اس پہ جسٹس نے مل رہا بات یہ ہے کہ ہم جا کے لوائکین سے تب جا کے پوچھیں کہ جب ہم نے اس پہ سیاست چمکانی ہو کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے دیکھیں یہ ایک ایسا ثانیہ ہے جس کی آگے فردر فیوچر میں اس جیسے واقعہ سے بچنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ایسے گورنمنٹ ہماری کیا ذمہ داری اور ہمیں کیا کرنا ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ پولیس ریفارمز کیے بغیر یہاں پہ اس صوبے کو پولیس سٹیٹ ہونے سے بچایا نہیں جا سکتا جب تک ریفارمز نہ ہوں ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ جو ڈیموکرسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی سرزد ہوئی ہوگی تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ایک تو میڈیا تو obviously is the judge بٹ اس کے ساتھ ساتھ پبلک آپ کی ایک ایک جو مومنٹ ہوتی ہے جو فیصلے ہوتے ہیں جو ہیپننگز ہیں اس پہ ہمارے جو رییکشنز ہوتے ہیں اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں سو عوام کی عدالت میں اگر جانا ہے تو حق اور سچ پہ مبنی فیصلے کرنے ہوں گے ایک تو یہ بات دوسری جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ہم سب لوگوں کے ذہنوں پہ ایسے نقوش چھوڑے ہیں میں ایک ایسے مادر اپنے آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ ہاں اگر ان بچوں کی education کا تو ریاست نظیمہ اٹھا لیا اور کوئی اچھا ان کو روزگار بھی مل جائے گا لیکن ان بچوں نے اپنے پیرنٹس کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے قصور بے گناہ پیرنٹس کو اور اپنی بہن کو جس طرح سے مرتے دیکھا تو وہ ان کے ذہنوں سے وہ سارا جو ایک علمناک واقعہ ہے وہ کیسے کوئی واش آؤٹ کرے گا لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کوئی اس جیسا اور ثانیہ کوئی اس طرح کا incident repeat نہ ہو اس کے لیے جو جو اقدامات کرنے پڑے وہ ہماری حکومت اٹھائے گی اور ہمیں اٹھانے پڑیں گے اس میں کوئی دوسری رائی نہیں ہے اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا کہلانا اس لیے کہ ہم اس طرح کے واقعات کے متحمل نہیں ہو سکتے اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کروں مجھے اس ساری situation میں اس سارے ثانے میں میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں فہد ہمارے گھروں میں ایک ہی پیرنٹس کی اولاد ہوتے ہوئے کوئی اولاد اتنی اچھے عمال کرتی اور کوئی خدا نہ خاصتہ قتل جیسے یا اسی خاندان سے لوگ ٹیررڈس بھی بنتے ہیں لیکن کیا اس کے بدلے میں اس پورے خاندان کو سزا دینی چاہیے اس کے پیرنٹس کو بھی لٹکا دینا چاہیے کہ تم نے ایک بچے کی اتنی اچھی تربیت کی دوسرے کی کیوں نہیں کی سو ایزے ادارہ ہمیں ادارے میں جو کباہتے ہیں ان کو تو کرٹیسائز کرنا ہے لیکن جو لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں جس بھی ادارے میں اس کا نام سی ٹی ڈی ہو اس کا نام پولیس ہو ایزے پورے پورے ادارے کو کوسچن مارک بنانا کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے یہ ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جو اپنی جانے قربان کرتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہو اس ملک کی حفاظت کرتے ہو اس میں ایک ہی میرا پوائنٹ ہے کہ جو قصوروار ہوں ان کے لیے جو قانون میں ان کے لیے سزا ہے مثلا یہ بھی موشنل ہو کے بول دینا کہ ان کو وہاں پہ کیا نام ہے پبلک میں فانسیاں دی جائیں تو اس ملک میں کوئی روایت ایسی ہے نہیں یا نہ کوئی قانون میں گنجائش ہے قانون جو سزا متعین کرتا ہے وہ ہر صورت دینی چاہیے ویڈن ٹائم دینی چاہیے اور جہاں تک رہ گئی بات دینی چاہیے سے مراز یہ کہ وہ ان کو ملے گی باٹ ہم پورے ادارے کوئی قویسچن مار کریں یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی ان کی کوئی غلطی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے یا وہ فیملیز بھی ہرٹ ہوتی ہیں یہ آپ حکومت سے اور حاکم وقت سے اور ان کی ساری ایکسپلینیشن سے اگری کرتی ہیں اور شیما صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور حکومت نے اب تک جو کاوشے کی ہیں سانیہ سائیوال کو لے کر آپ سمجھتی ہیں وہ درست سمت میں ساری دیکھیں جو آپ کی سوال کا پہلا حصہ ہے کہ مسرط نے جو بات کی ایزا ومن میں سمجھتی ہوں ایک اس کے اندر کے جذبات ہیں اس نے جو بات کی ظاہر ہے انسانی ہمدردی کے تحت اس کو ہم قبول کرتے ہیں لیکن نہ تو کسی نے سی ٹی ڈی میں کام کرنے والے ملازم یا پولیس کے لوگ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے جو بھی مطالبات آ رہے ہیں مسرط حکومت میں جب آپ اپوزیشن میں تھے ہم بھی اپوزیشن میں تھے تو ہمارا یہ مطالبات تھے کہ یہ جو محکمے ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں ان اداروں کو شتر بے مہار نہ ہونے دیں ان کے پاس اتنی ایتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہے کر لیں وہ ان کو کسی کے تابع ہونا چاہیے اور وہ تابع کون ہے یعنی وزیراعلا پنجاب کے انڈر آتے ہیں تمام پنجاب کے ادارے وزیراعظم کے آتے ہیں وفاق کے ادارے تو مطلب یہ کہہ کہ آپ بریوزمہ ہو جائیں اب بات صرف اس وقت یہ ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے حکومت ایک تو پہلی مہربانی یہ کریں کہ حکومت اپنے منسٹرز کو اور اپنے پولیس کو سب کو کہہ دے کہ اس معاملے میں جب تک ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوتی خاموش ہو جائیں کل آپ کے ایڈیشنل آئی جی ہوم کی ایک پریس ٹاک تھی جس پہ میں پروگرام میں نے رات کیا مطلب افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حادثے کا شکار ہوئے اور حادثے کا شکار ہونے کہ ٹھیک دس منٹ بعد انہوں نے جو بیان دیا جبکہ ان کے پاس نہ کوئی پبلک تھی نہ ان کے پاس ان کی فیملی تھی کوئی بندہ نہیں تھا وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ماں باپ نے منتیں کی ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو ہم سے پیسے لے لو ایڈیشنل آئی جی صاحب انہوں نے کل فرمایا کہ وہ بچی جھوٹ بول رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا مذہب یہ چیزیں یہ ہرٹ کرتی ہیں فیلنگز کو جس طرح وہ بلکے ہیں کل جا کے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اس کے پیرنٹس خدا کے لیے لوگوں کو اتنا نہ ان کے دل پہلے دکھے ہوئے ہیں ان کے موہ سے ہاں نہ لے ٹھیک ہے میں آج یہ مان لیتی ہوں کہ آپ کچھ کریں گے کیونکہ ہم سب اس چیز کے حق میں ہیں کہ جمہوریت تب ہی مضبوط ہوتی ہے جب ادارے اپنی اپنی لیمٹ میں اور اپنے اپنے ایک جو پروسیجر ہے اس کو ایڈاپٹ کریں سابقہ نون لیگ کی حکومت نے اگر کسی ادارے کو اتنا زیادہ پاور فول کر دیا کہ وہ ان کے بھی کنٹرول سے باہر نکل گیا تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کسی بھی ادارے کو اس کے حکومت کے کنٹرول سے باہر نکل آپ کو آپ نے کہا کہ ہم ریفارمز کریں گے پولیس ریفارمز جو آپ نے کے پی کے میں کی وہ آپ نے ابھی تک پانچ مہینے گزرنے کے بعد آپ پنجاب میں نہیں لاسکے مضب اسیمبلی میں لے کے آئیں اس پر ڈسکشن کریں اور وہ اس کو اپلائی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ریفارمز ہیں ان سے بہتری آئے گی تو جو کام آپ کے کرنے والے ہیں ان کو آپ فوری طور پر کریں پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں ہے سوائے ایک اپنی سیاست کے کہ جی اس پر الزام ڈال دے اس کو اندر کر دے اس کو فلان کر دے یہ چیزیں چھوڑ دیں آپ حکومت میں ہیں آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں آپ جب آگے حکومت میں تو آپ خدا کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے کام کرنے شروع کریں پانچ مہینے بہت ہوتے ہیں کہنے کو کم از کم پریارٹیز تو سیٹ کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا نہیں وہ تو سو دن میں حکومت کہتی ہم نے کر لی تھی یہ چلے میں سو سو دن کرتے کرتے انہوں نے پانچ سال گزار لینے مجھے یہ لگ رہا اچھا ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر مزر صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی پیپس پارٹی کا موقع بھی آپ نے لیا اب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ سانے سائی وال کو لے کر حکومت کی سم درست ہے کیا اس نے کیا ہے جو عشق شوئی ہو سکے اور آپ دیکھیں کہ ہائی کورڈ میں جی آئی ٹی بھی چیلنج ہو گئی تو یہ پہلے ہی ایک جوڈیشنل انکواری کروا دیتے تو کیا حرج تھا حکومت کس طرح صبح کی بھی نہ ہوتی جی بلکل فاد آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں تو جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن پہلے دن تو ایک پیج پہ تھے کہ اس کا جو ہے وہ بلکل غیر جانب دارانہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے جو میمبر سے ان کا بھی یہی موقف تھا کیونکہ سب کے دل بہت جو ہے وہ گرویدہ تھے لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کی سمت بلکل پہلے دن سے جیسا کہ جوڈیشنل کمیشن کی طرف ہم جا رہے تھے اور اس کا اپوزیشن پنجاب اسیمبلی کا مطالبہ آپ سینٹ کا مطالبہ دیکھ لیں آپ جو ہے ایون جو ہے پرائم نیسٹر صاحب نے بھی جو ہے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ کیوں اس طرف نہیں جا رہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے جو لوگ آپ نے امپلیکیٹ کیے تھے جنہوں نے گولیاں ماری انہوں نے آج جو ہے جی ای ڈی کے سامنے بیان دیا ہے کہ ہم نے بلکل گولیاں نہیں ماری آپ اس سے اندازہ لگا لیں دیدہ دلیری کا کہ جو ہیں وہ نہتے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گولیاں نہیں ماری وہ جو بندے آپ نے جن پہ امپلیکیٹ جنے کیا تھا تو اس سے جو ہے وہ جگ انسائی ہو رہی ہے ان کی اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو آئی ڈونٹ نو کیا ان کے پیش نظر ہے کیونکہ میرا خیال ہے ذاتی طور پر کیونکہ یہ سی ٹی ڈی ہے کانٹر ٹیرززم والے لوگ ہیں اور یہ بڑی ہائی پاورڈ ایجنسیز کے اندر کام کرتے ہیں اور ان سے بشمار جو ہیں ایکسٹر جوڈیشل جو ہیں وہ جو ہیں اقدامات لیے جاتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ جو ہے وہ کراچی میں جو ایس پی راؤ انوار صاحب کے ساتھ ابھی تک آپ ان پہ بھی نہیں ان کو قانون کے کٹیرے میں اور ان کو سزا نہیں دلوان سکے اس طرح بشمار لوگ ہیں یہ ان کے جو ہیں وہ آلہ کار ہوتے ہیں اس میں عابد انسپیکٹر سے لے کے بشمار لوگ جو ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں پھر ان کی وہ جو ہے جب کوئی ایسا جو ہے وہ بلنڈر مسٹک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ان کو یہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ جو ہے وہ آئی ڈانو ان کو جو ہے یہ اس میں عوام کی جو ہے وہ جو مجورٹی ہے لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس پہ جو ہے وہ بلکل جو ہے پروٹیکشن جو ہے وہ کسی طرح دینا بنتی نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا ایک جو ہے ظالمانہ فیل ہے کہ اس پر جو ہے وہ انصاف کے تقاضے اور اس میں جو سپیشلی زیشان کے حوالے سے باقی فیملی کو تو اب انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا زیشان کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ بہت کیرفلی ایک تو بندہ مارا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ دہستگرد قرار دے رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ سالٹ ایویڈنسز کی ضرورت ہے کیونکہ ایک جو اپوزیشن میں اس دن اسیمبلی کے باہر کوئیسٹن پوچھا گیا جو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ہاؤس میں حسن مردزہ صاحب کا بڑا ویلیڈ کوئیسٹن تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر وہ ان کے گروپ کا میمبر تھا زیشان تو اس کو جو گاڑی بیچی گئی وہ ایک اوپن لیٹر پہ with all the evidence of the ID card اور اس پہ نمبر لکھے ہوئے اور اس کو بیچی گئی کیا ایک دہستگر دہستگر کو اوپن لیٹر پہ گاڑی بیجتا ہے یہ بہت سارے questions ہیں جو میرا خیال ہے judicial inquiry ہونی چاہیے میرا ذاتی خیال ہے چیما صاحبہ چیما صاحبہ یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ reform کا process جو ہے وہ منتقی انجام تک پہنچے گا کیا موڈل ہوگا کس طریقے سے چلیں گے civilians بیچ میں آپ کے جو سی ایم ہیں اور آپ کے جو law minister ہیں وہ اس میں کہاں فال کریں گے کیا خد و خال ہوں گے کوئی تھوڑی رینمائی کیجئے اس پہ اچھا دیکھیں فہد ایک تو یہ کہ جو reformز ہیں وہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ immediately شروع ہو جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا ایک لیکن اگر reformز time پہ بھی شروع ہوئی ہوتی تو اس طرح کی جو happening ہے میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی reformز نے آکے جادو کی چھڑی چلا کے سب کچھ لیکن ہاں یہ تو ایک بات تیہ ہے کہ reformز ہونی جو top most عودے دار بنتے ہیں کسی بھی democracy کی جو government ہوتی ہے اس میں chief minister صاحب تو ان کو on board تو لیا جانا چاہیے کسی بھی طرح کے operation سے پہلے ایک تو یہ بات سو اس میں چونکہ یہ بہت یہ extreme level پہ professionalism اور اس میں سارے جو سارے ہمارے جو laws کی نظر میں یہ سارے reformز ہونی ہیں تو میں ابھی it's too early to say anything because اس reform process کو let it initiate first اس کو ہم کر لیں پھر اس کے بعد اس کی سارے جو خد و خال ہوں گے کہ کیا یہ as it is KPK کا patron آئے گا یا پھر اس میں further obviously میرا خیال ہے کہ اب تو اس میں بھی چونکہ یہ ایک ایسا experience ہے جو ہم کر چکے ہیں اور اس میں further اگر areas of improvement ہوں گے تو وہ بھی ہونے چاہیے اور وہ میرا خیال ہے کہ ضرور ہمارے ملک کے ادارے اور جو civilian ہے یہ مل کے یہ it should be مائندہ کہ یہ joint venture form میں ہونا چاہیے because اس میں ہاں دیکھیں جو جیسے input ساتھ ہونی چاہیے آپ مطلب اس میں یہ ہے کہ جو اس میں secrecy کے جتنے بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چاہے کوئی civilian ہو یا جو کوئی اداروں کو represent کر رہا ہو کہ وہ کوئی خدانہ خاصتہ trust breach جیسی کوئی ہماکت کریں میں نہیں مانتی اور اگر خدانہ خاصتہ اس طرح کا ہو تو ہمارے تو جو ادارے ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنس دنیا میں مانی جن کو اکنالیجمنٹ کی گئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ سب کو آن بورڈ لے کے کچھ اس طرح کی ریفارمز کی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس طرح کے جو سانیات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے بٹ اس میں بہت ساری دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اس ملک کو ہم نے پولیس سٹیٹ بننے سے بچانا ہے اس میں جو جو بہتر اقدامات ایز پبلک کے نمائندہ ہونے کی حصیت سے ہم لوگ کر سکیں اداروں کو سٹرن کرنا ان کو دیپ لٹیس کرنا بھی ہماری رسپانسی بلیٹی ہے ہم ہی یہ ہوتے ہیں میرا ایک سوال ہے کیا عابد باکسر خود تھوڑا بن گیا تھا عابد باکسر کے پیچھے کوئی تو اس کا گارڈ فادر تھا نا وہ کون نے بچانا تھا تو یہ سانیہ ہوا ہے کیونکہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بچے نہ بچتے اور بچوں کی کلپس اس طرح ملک صاحب میں ٹھیک کہہ رہا اچھے میرا بھی آخری بات رہ گئی ہے میرا یہ سوال ہے کہ اگر راو انوار صاحب ہیں انہوں نے یہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے تو ان کے پیچھے وہاں کی سیاسی قوتیں تھی یہ ہمیں ماننا پڑے گا یا عابد باکسر نے جو آکے انکشافات کیے ہیں تو بڑے دھڑلے سے آکے کہ میں نے اتنے انکاؤنٹر کیے یہاں پہ انسانوں کا قتل عام گاجر مولی سے بھی بدترین طریقے سے ہوتا رہا ہے اور یہ ادارے اس طرح کی جو خدا نہ خاصتہ اس ادارے کو ان لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی لیکن یہ انہوں نے جج کرنا تھا کہ وہ سیدھی گولیاں مارنے سے پہلے دیکھے تو صحیح کہ اس گاڑی میں لوگ ٹیرررسٹ ہیں بچے ہیں یا کچھ تھوڑا سا اکل کا مظاہرہ کرتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا اور شاید مجھے ایک امید نظر آتی ہے شاید ان لوگوں صاحبہ کی گفتگو جو ہے ان کی اپنی پارٹی کے منسٹر سے کیوں نہیں مل رہی مختلف گفتگو ہے کافی میں نے اسی لئے پہلے بات کی تھی کہ کانٹرڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ وفاقی حکومت کی سٹیٹمنٹ ٹوٹلی اور ہے پنجاب حکومت جو انفرمیشن منسٹر ہے ان کی زبان بلکل اور تھی اور لاؤ منسٹر صاحب نے جو میڈیا پہ آکے پہلے دن بیان دیا تھا وہ ٹوٹلی ایک اور سٹوری تھی ایک آپس کی کوارڈینیشن پنجاب پنجاب والے کر لیتے اور وہ آکے اکٹھے بیٹھ جاتے اور میڈیا ٹاک کرتے اور پھر بھی میں آج بھی یہ بھی کہوں گی چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی کبھی بھی ایسے سانیات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر فوری ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کی پوری ڈیٹیل لیں اور سوچ سمجھ کے اس کے اوپر بات کریں آپ نے پہلے دن آتے ہی کہہ دیا کہ یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا اور یہ لوگ جو گاڑی میں سوار تھے میں افسوس کے ساتھ کہوں گی آج وہ فیملیاں بلک رہی ہیں وہ ترلے کر رہی ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں دہشت گرد نہ بنائیں ان بچوں کا کیا مستقبل ہے یہ کیسے سروائیو کریں گے اپنے محلوں میں جہاں یہ ہم پچاس پچاس سال سے وہاں آباد ہیں اور وہاں کیسے یہ بچے بڑے ہوں گے اور اس ایک ٹکے کے ساتھ کہ جی اس کے ماں باپ دہشت گرد مجھے ایک بریک لیں جی بہت فائدہ صاحبہ ایک بریک شورٹ بریک 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 جب واپس آتے ہوں تو گفتگو کا سلسفہ جاری ہے ہمارے ساتھ بریک جی بریک مجھے